وہ جب بھی جنگ کے لیے روانہ ہوتا تھا تو مجھے وسیعت کرتا تھا میں اموال تمہیں بکشتا ہوں اپنی جان اور اپنی عزت اپنے بیٹے مختار کے حوالے کرتا ہوں میری تلوار اور گھوڑا سمحال کے رکھنا اور میرا مختار جوان ہو جائے اسے دے دینا میرے پاس اس سے قیمتی میراس اور کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی تلوار سے بہت محبت کرتا تھا میں نے اس قیمتی میراس کے ذریعے سے ہی اپنی عزت بنائی ہے لیوی نال زبین نے فریق کے ذریعے میری اس تلوار کو ناکارہ بنا دیا امو جان نہ جانے کتنی امیدوں اور عارضوں سے میں کوفے سے ہجاز آیا ہوں لیکن یہاں آ کر زبیریوں کے جال میں پس گیا ہوں تم کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں ہوں میرے بیٹے تم ان لوگوں کا حصار بہ آسانی توڑ سکتے ہو زبیر کے بیٹوں نے اگر تمہیں جال میں پسا لیا ہے تو ٹھیک ہے تم بھی ہوشیاری کرو کیسے کرو ماں وہ قصہ سے خون حسین کے بہانے حکومت چاہتا ہے اور ہجاز کے لوگ اس کے اس بڑے جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں اسے کیسے رسوہ کرو تم اپنے روئیے میں نرمی لاؤ یہ تم نے صحیح کام نہیں کیا ہے کہ زبیریوں سے بیعت کے بدلے عراق کی حکومت تلق کی ہے کیا قصہ سے خون حسین کا مطلب عراق کی حکومت ہے خدا جانتا ہے میری نیت یہ نہیں ہے تو پھر کیوں یہ شرط رکھی ماں مجھے یقین ہے کہ عبداللہ اپنے زبیر قلیفہ بننے کے بعد وعدہ بھول جائے گا اور خاتلان حسین کو بھی بخش دے گا حکومت عراق کی شرط اس لیے رکھی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے خاتلان حسین کو سزا دوں تم نے جلدی کر دی بیٹا ماں آپ نے تو کہا ہے کہ اس کام میں جلدی کرو اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا لیکن اتنا جانتی ہوں کہ حکومت عراق کی شرط اپنے زبیر سے بیعت کے بدلے ٹھیک نہیں لیکن اب پیچھے ہٹنا اس سے اور بڑے غلطی ہوگی اب تم پیچھے نہیں ہٹنا فیصلہ بدلو گے تو ابن زبیر یہی سمجھے گا کہ مختار کے دل میں حکومت کی کوئی خواہش نہیں بلکہ کچھ اور ہے بہرحال آگے دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے یزید بن مسلم بن نقبہ کی سربراہی نے ایک لشکر حجاز روانہ کیا جس نے مدینہ نبی کو جہاں کے لوگ آل زبیر کی بیعت میں تھے پتے کیا اور جیسا کہ تاریخ قواہ ہے لشکلیوں کے رسول خدا کے صحابی قرآن اور حتہ کے رسول خدا کے مطفن کی خربت کو پامال کیا اسی اصرق میں یزید بن نقبہ بن نقبہ ہو جائے اور مرد اور پھر یزید کا ایک بخود بہت شکر حسین بن نمیر سربراہی نے مکہ پر حملہ بر ہونے کے لئے روانہ ہو قومت محمد قومت محمد قومت محمد والمعشب لها والمعشب لها اے اس پاک مقام کی زیارت کرنے والو اے خدا کے گھر کی زیارت کرنے والو اے عمرے کی عظیم عبادت کرنے والو جیسا کہ آپ سب یہ بات جانتے ہی ہوں گے یزید اور یزید کا تمام لشکر امادہ خدا سے جنگ کے لئے یزیدِ بدکار حرمتِ رسول اللہ کی مطفن کو پاماز کیا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ کعبے پر حملہ کرنے سے کبھی نہیں رکے گا شامیوں کا لشکر مدینہ تن نبی میں کہ وہ شہرِ نزولِ آیاد بھی ہے اور یہ وہ شہر ہے جو رسولِ خاتم کا قرار ہے وہاں حملہ کیا اور مسلمانوں کا خون بہایا اور ان کے مال و اسباب کو بھی نقصان پہنچایا اور اب وہی شامیوں کا لشکر مدینہ تن نبی کو ویران کرنے کے بعد اب مکہ اور کعبے کی طرف روانہ ہے خدا کی قسم لشکر کا وہی حال ہوگا جو اب رہا کے لشکر کا ہوا خداوند کعبے کا محافظ ہے خداوند کریم خود ہی اپنے گھر کو شیعتین سے محفوظ رکھتا ہے شک نہ کرنا اے حاجیوں توافِ کعبہ کو چھوڑو خدا کا گھر یہی چاہتا ہے کہ آج آزمائش ہے بجائے تواف کے آج یسید کی مخالفت کرو خدا کے گھر کا تواف کرنے والو لشکر بن جاؤ اور ہر مسلمان پر یہ جہاد کرنا فرض ہے تلوار اٹھا لو اور وہ افراد جناتما ہیں میں مال سے مسلمانوں کی مدد کریں یقین رکھو وہ خدا واند کعبہ کا محافظ اور مومنین کا مددگار ہے بہترین انگور کا باغ ہے بہت خوبصورت انگور کے دانے ہیں باغبان کی محنت نظر آتی ہے تم نے کتنی محبت کے ساتھ تائف میں یہ باغ سجایا ہے تائف کی مٹی ہی بہت ذرخیص ہے بن مطی اور اچھی مٹی ہونے کے ساتھ اس میں میری ماں کا بھی کمال ہے اور اس میں مختار کا گوئی بھی کمال نہیں اور یہ خدا کی نعمت شکر سے اور مٹی ہو جاتی ہے میں نے تائف میں اتنے مزدار اتنے لذیذ اور اتنے بڑے انگور نہ کبھی کھائے ہیں اور نہ کبھی دیکھے ہیں واہ واہ موٹی ہے نا کہ انگور لگتا ہے انگور کچھ زیادہ میٹھے ہیں بن موٹی تم ان انگوروں کی ہی تاریف کرتے رہو گے یا جو بات کرنے آئے ہو وہ بھی کہو گے بہت اچھے تمہاری تلخ بات سے میرا پیٹ بھر گیا خدا کا شکر ادا کرو کہ میری باتیں کڑوئی ہیں ورنہ تو تم یہ کہتے کہ انگور کھٹے ہیں کھالو کھالو بن موٹی تمہیں میٹھے پھل کی ضرورت ہے تمہارے دل میں بڑی کاروات ہے باقبان میں حجاز اس لیے نہیں آیا کہ یہاں آ کر قید ہو جاؤں اور تم جیسے لوگوں کے لیے میٹھے انگور کی فصلے ہوگاتا رہوں تم نے مجھے پہچانا نہیں چاہے تم انگور کی تعریف کرو یا باق کی اپنا محصد نہیں پاسکتے تمہارا اپنا قصور ہے میرے بھائی اگر تم کسی کی طرف پتھر پھیکو گے تو کیا تم سمجھتے ہو تم آئی طرف پھول پھیکے گا پیارو محبت کے ساتھ وہ تو شکر کرو ابن زبین نے تمہیں قتل نہیں کروایا اگر اس نے مجھے مار دینے کی حمد ہوتی تو وہ مجھے مار دیتا تم اس کے زیادہ قریب ہو ماف کرنا ابو عساق اس میں کیوں حمد نہیں کہ تمہیں مار سکے تم اس کے زیادہ قریب ہو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ابن زبین نے تمہیں خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیا خدا؟ کونسا خدا؟ وہ خدا جو قادر مطلق ہے یا وہ خدا جو خلیفہ کے ذہن پر سوار ہے عرصے سے تمہیں جانتا ہوں مختار آج تک تمہیں اتنا کینہ پرور نہیں پایا جتنا دیکھ رہا ہوں یہ بیماری زندان میں لگی ہے کیا؟ بیماری سیاست کی وجہ سے ہے میں نے یہ سیاست صرف ان لوگوں کے لیے سکھی ہے کہ جن کا خدا کرسی ہے یہ اقتدار آخر سیاست ہمیں اس طرح کے دست کیوں نہیں دیتی آخر ہماری عمر کبھی تو زیادہ تر حصہ سیاست میں ہی گزرا ہے مختار تمہارا یہ رویہ ابن زبیر کے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں تم اس کا موازنہ یزید کے ساتھ کرتے ہو خدا کی قسم میں ایک کتہ بھی یزید سے سو گناہ بہتر ہے یزید تمہارا اور ابن زبیر کا مشترکہ دشمن ہے تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تم دونوں کا اتحاد یزید کو سر جھگانے پر مجبور کر دے گا تم یہاں اپنے دوز سے ملنے نہیں آئے تھے بلکہ دلالی کرنے آئے تھے سن لو دوز تم ایک بہت اچھے سیاستدان ہو تم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تمہیں کام دیا گیا ہے کہ مختار کو ابن زبیر کے قریب لانا ہے اور یقیناً اس دلالی کے پیسے تو تمہیں اچھے ملے ہوں گے مگر میں صرف ایک شرط پر ابن زبیر سے بیعت کروں گا اسے احراق کی حکومت مجھے دینی ہوگی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ طاقتور لوگ اپنی طاقت کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اجازت دو میں اب چلتا ہوں اتنی جلدی کہیں جانا ہے کیا یقیناً تم نے سنا ہوگا کہ یزید کعبہ پر حملہ کرنے والا ہے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی خدا اور اس کے دین کے دشمن کی خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تم کیا کروگے میں میں سوچتا ہوں کہ اس جگہ پر ایک آلی شان سی امارت تعمیر کروں جس کے سہن میں ایک خوبصورت پہ ہوا رہا ہو وہ وہاں بہت سی مرگیاں ادھر بہت سی بکریاں اور یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی سکون سے گزاروں بس تو تمہارا یہ خیال بھی برا نہیں نیا اہدہ مبارک ہو مختار تو پھر کچھ بوڑے لوگ بھی جمع کرو اور طائف میں ان بوڑے لوگوں کے خلیفہ بن جاؤ یہ سب باتیں رہنے دو مختار میں جانتا ہوں تم شمشیر اٹھانے کے لئے کتنے بیتاب ہو یہ خواہش تمہاری جب ہی پوری ہوگی جب تم عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بایت کر لوگے اٹھو اور مکہ جاؤ مختار بایت کرو اور یزید کو مار دو حکومت ایراق کی شرط تمہیں زندگی بھر کی عجر کو ضائع کر دے گی موسیقی 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 واہ واہ خدا کا شکر مختار کا دیدار نصیب ہوا آج طائف کے انگوری باغات چھوڑ کر یہاں کیسے کیا آجمرہ کرنے آئے ہو تم یا خمرے کے لیے تم عجیب جانور ہو ابن سہر خمرہ سے کیا مراد ہے میں نے سنا ہے اس بار طائف میں انگور کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے میں سمجھا کہ شاید تم مکہ چند خمرے خلید نے آئے ہو اور سرکا کیونکہ آج کل یہاں سرکا بہت پیمتی ہے خاص کر وہ سرکا جو مختار نے بنایا ہوگا اگر ایسی بکواس باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے بن سہر کوئی پیغام ہے تو سنا دو اور میری نماز میں حیل نہ ہو کیسا قاسد کیسا پیغام میں کوئی پیغام نہیں لائے ہوں میں نے جب دیکھا مختار جیسا عظیم جنگ جنگ توافق کھابا کر رہا ہے سوچ اے وال پوچھ لوں تم خیریت سے ہو مختار تمہارا دین و ایمان برقرار ہے میرا دماغ بلکل بہتر ہے اور رہی بات دین و ایمان کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے بے شک منکر پہ لانت خدا وند سبحان رحمان و رحیم ہے اگر بندہ اچھا ہو ایماندار ہو کیونکہ خدا وند کریم یزید اور یزیدیوں پر بھی رحم کرے گا تو میں کافر ہو جاؤں گا یہ بول کر کہ خدا سب پر رحم کرنے والا ہے تم نے سنا انہوں نے مدینہ تنبی میں کیا کیا انہوں نے اس قدر شہر پیمبر کی بے حرمتی کی ہے کہ تمام مسلمان سالہ سال بھی اس غم کو نہیں مراز ہوتے بہت شرم کی بات ہے وہ کونسا ایسا مسلمان ہے جو یہ خبر سن کر رویا نہیں ہوگا لیکن افسوس کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنی تجارہ تو زراد میں لگے ہوئے ہیں شکر کرو کہ تم ملجد الحرام لکھ رہے ہیں اگر یہاں نہ ہوتے تو اس بات پر تمہارے دانت توڑ دیتا یہ سب تو مجھ سے کہہ رہے ہیں روح خبیص جاؤ اور جا کر اپنے اس ایماندار خلیفہ سے کہہ دو کہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اگر ابن زبیر احتدار اور طاقت کے نشے میں مصد نہ ہوتا تو آج مسلمان اس طرح رسوہ نہ ہوتے پسر زبیر کیا کرے جب مسلمانوں کے بڑے بڑے جنگجو گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور صرف تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں جس کی مثال تم خود و مختار آخر تم اپنی تلوار کیوں نہیں